سبھی آپ کو برائے راست ایشیسن کالج لیے چلیں گے جہاں پر جیفری دیگلیس لنگلینٹ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں طلبہ نے ایک اسی تعداد میں شرکت کی ہے اور ان کی آخری رسومات کے بناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے مناثر آپ مراحصہ کر رہی ہیں وزیر دفاع پرویس خطک اور میاں یوسف سلاودین نے بھی ان آخری رسومات میں شرکت کی ہے موسیقی 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 اس کی آخری رسومات ہے جو کہ ادا کی جا رہی ہیں مناسر آپ اپنی ٹیلویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں وزیر دفاع اس موقع پر موجود ہے میاں یوسف سلاودین بھی جبکہ آخری رسومات پر ایجیسن کالج کے طربہ کی بھی شرکت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی آخری رسومات ہے جو کہ ادا کر دی گئی ہیں ایجیسن کالج میں جیفری ڈگلیس لینگ لینڈ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں تقریب کے مناظر آپ کے سامنے ہیں آخری رسومات کی ادا کی کی جا رہی ہے ایجیسن کالج میں جیفری ڈگلیس لینگ لینڈ کی آخری رسومات کی ادا کی ہے مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایجیسن کالج میں جیفری ڈگلیس لینگ لینڈ کی آخری رسومات کی ادا کی کا سلسلہ جاری ہے سینئر پروفیسر ہیں ایجیسن کے اس کے علاوہ دیگر سیاسی قائدین کے استاد بھی رہ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع پرویس خطک اور میاں یوسف صلاح الدین بھی اس موقع پر موجود ہیں جبکہ آخری رسومات میں ایچسن کالج کے طلبہ کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں ایچسن کالج میں جیفری ڈگلیس لنگ لینڈ کی آخری رسومات کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے ایچسن کالج میں جیفری ڈگلیس لنگ لینڈ کی آخری رسومات ہے جو کہ ادا کر دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ کمانڈ لاہور ماجد احسان وزیر دفاع پرویس خطک اور میاں یوسف صلاح الدین بھی اس موقع پر موجود ہیں جبکہ ان کی آخری رسومات کے ادائیگی میں ایچسن کالج کے طلبہ نے بھی شرکت کی ہے اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ ایچسن کالج کے سینئر پرویس خطک اور میاں یوسف صلاح الدین بھی اس موقع پر موجود ہیں مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تدفین کی آخری رسومات ہے جو کہ ادا کر دی گئی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آخری رسومات میں ایچسن کالج کے طلبہ نے بھی شرکت کی ہے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں مناظر ہیں ان کی تدفین کے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں سپیکر پنجاب اسملی ہے پرویزی راہی انہوں نے بھی شرکت کی ہے آخری رسومات میں جبکہ آخری رسومات میں آپ کو بتاتے چلیں گے کور کمانڈر ماجد احسان وزیر دفاع پرویز خطک بھی اور میا یوسف سراؤدین بھی موجود تھے مناظر آپ کے سامنے ہے ایچسن کالج میں جیفر ڈگلیس لنگلینڈ کی آخری رسومات کی ادائیگی کا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کے سامنے ہے کہ آخری رسومات کی ادائیگی جاری ہے جیفر ڈگلیس لنگلینڈ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی سینئر ترین پرویزی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہ سیاسی قائدین میں بڑے بڑے لیڈرز عمران خان کو دیکھیں تو عمران خان کے بھی استاد رہ چکے ہیں کور کمانڈر لاہور ماجد احسان قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی نے بھی شرکت کی ہے موسیقی 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 کہ طلبہ کی بات کی جائے طلبہ بھی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ایٹسن کالج میں جیفری ڈیگلیس لنگلینڈ کی آخری رسومات کی ادائیگی کی جا رہی ہے اب سے کچھ دیر بعد چترال پولس کے دستے نے جیفری ڈیگلیس کی جستخاکی کو سلامی بھی دی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک جانب پر جستخاکی کو دکھائے جا رہے ہیں دوسری جانب آخری آرامگاہ کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں جبکہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیفری ڈیگلیس لنگلینڈ کی آخری رسومات ہیں جو کہ ادا کر دی گئی ہیں جس میں طلبہ نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کیس سلامی دی گئی ہے چترال پولیس کے دستے کی جانب سے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر دفاع جو کہ ادا کر دی گئی ہیں سینئر ترین پروفیسر ہیں جیفری ڈیگلیس سنگلینڈ جن کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں اور سپیکر پنجاب اسمدی ہیں پرویس زراہی جنہوں نے اس موقع پر شرکت کی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کور کمانڈر لاہور ماشد احسان وزیر دفاع پرویس خدک اور میا یوسف سلاودین بھی اس موقع پر موجود تھے سینئر ترین پروفیسر ہیں ایجیس این کالج کے جن کی آخری رسومات ہے جو کہ ادا کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ استاد رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بھی اس کے علاوہ مشہور و معروف سیاسی قائدین ہیں اور اہم شخصیات ہیں جن کے استاد رہے ہیں تعلیمی میدان میں انہوں نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سقت آخری رسومات کی ادا کی کر دی گئی ہے جس میں ایجیس این کالج کے طلبہ نے بھی شرکت کی ہے اور ایجیس این کالج میں جیفری ڈیگلیس لنگ لینڈ کی آخری رسومات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سیاسی قائدین بھی شریک ہوئے ہیں وزیر دفاع شامل ہے اس میں سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پویز الہی کور کمانڈر لاہور ماجد احسان نے بھی شرکت کی ہے اس کے علاوہ میا یوسف سراؤدین بھی اس موقع پر موجود تھے آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں سینئر پروفیسر جیفری ڈیگلیس لنگ لینڈ کے عمران خان کے استاد بھی رہ چکے ہیں بڑی اہم شخصیت ہیں جن کے استاد رہ چکے ہیں بڑی بڑی شخصیت کو انہوں نے پڑھایا ہے اور ایچیسن کالج میں جیفری ڈیگلیس لنگ لینڈ کی آخری رسومات کے ادایگی کی گئی جس کے بعد چطرال پولیس کے دستے نے انہیں سلامی بھی پیش کی لائف مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سٹرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب ان کی تصابیر چل رہی ہے دوسری جانب ان کی آخری ارامدہ کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر آپ کی ٹیلیویجن سٹرین پہ ہیں کور کمانڈر لاہور ماجد احسان قائم مقام وزیع دفاع پر ویس خٹک اور میا یوسف صلعہ الدین بھی اس موقع پر موجود ہے